اب چلتے ہیں یہاں پر دو ہزار چوئیس کس راسی کے لیے کس نمبر کے لیے کیا کیا پرحاو لے کے آ سکتا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر یدی کسی کا نمبر ایک نمبر ہے ایک نمبر آپ پر یہاں پر منگر کا نمبر مانا جاتا ہے لیکن نمرالوجی میں سے سوری کا نمبر مانا جاتا ہے چوتیس ساتھ میں ایک نمبر مطلب میس راسی یہاں پر سوامی منگر ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کے لیے سوری کا نمبر آپ کو دیکھنے کو بل رہا ہے یہاں پر منگر کا نمبر آپ کو دیکھنے کو بل رہا ہے لیکن یہ دی ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل کاؤنٹنگ سلی سے جلی ہیں یہاں پر سلی نیچ کا ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے سواجت میں اتار چلا آ سکتا ہے آپ کو سوری نکلنے کے پہلے اٹھنا چاہیے ایک تلت آپ کو کیسر کا لگانا چاہیے یا چندر کا لگانا چاہیے جب بھی آپ گھر سے باہر رکھنے پورا دے صامی کی یعطرہ اسٹار ٹک کریں اس کے بعد آپ کو جہاں جانا ہے وہاں پر آپ یعطرہ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو بھوزن کرنا ہے پورا دے صامی مہ pokر کے آپ کو بھوزن کرنا ہے آپ کا سواجتر اچھا رہے گا رات کو جب سوتے ہیں آپ کو پورا دے صامی پیار کر کے سونا صحیحے آپ کو اچھے نید آئیں گے اس کے بعد جہاں پر آپ بھیاپار کرتے ہیں پورا جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں ان کو پورا جس سے مو کر کے ہی پڑھائی کرنا ہے یہ ایک نمبر آپ کے لئے پرہ پاکی شانی ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر ایک نمبر لکھنا ہے اس طریقہ سے اس ہاتھ پر بھی ایک نمبر لکھنا ہے دونوں میں سے ملا کر کے گہنے سوائس لے کر کے اور ایک بار اپنے اس ڑاراد اپنے بلوں کو یاد کرنا ہے اس کے بعد جو بھی کام آپ کو کرنا ہے پوری اپنی تک کے ساتھ کر سکتے ہیں